میری حاضری تھی یہاں پہ جو آہ اس وقت آہ بیلز ایکسٹینشن کے لیے میں حاضر ہوا تھا اومنی باس کے لیے بھی باقی کسز میں بھی اور آہ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون کا فقدان ہے مرکزی حکومت میں یہ فارم فارٹی سیون کی جو ریجیم ہے شہباز شریف کی اور انٹیریر میلیسٹر کی اور ان کے جو بیکرز ہیں اور ان کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز جو کام کر رہی ہیں ہر ایک کیس میں مجھے ایک بیسیت ہے لیڈر آف تھی آپوزیشن اور ایک میمبر قومی اسیمبلی اور ایک پاکستانی شہری میری اوپر ایک فورن ایکٹ کا بھی کیس انہوں نے ڈالا ہے کہ غیر ملکی شہری کا اس حد تک یہاں پہ یہ لوگ پاگل ہوئے ہیں اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہمارے ساتھیوں کے رسائی نہیں ہو رہی اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی مضامت کرتا ہوں آج وزیراعظم عمران خان صاحب کے ہماری ساتھیوں کی ملکاتیں شیڈیولڈ ہیں دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے پر پچھلے دنوں جو انہوں نے سہولیات جو وزیراعظم عمران خان صاحب کا حق ہے جس پہ ان کو ٹی وی کا یا پھر اخبار کا اور ان چیزوں کا حق ہوتا ہے اور کھانا کا وہ ان کو صحیح نہیں ملے ان کو جیل سیل میں نہ ان کو پانی دیا جا رہا تھا پانی کاٹ دیا جاتا تھا بجلی کاٹ دی جاتی تھی اخبار کی رسائی بند کی گئی تھی کھانا صحیح نہیں دیا جا رہا تھا یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس کی مضامت کرتے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ جو برتا ہوتا ہے ان کا سیل میں خان صاحب کی ہمشیرہ گان کے ساتھ محمود رشید صاحب کے ساتھ عمر شیمہ صاحب کے ساتھ چودری جاز صاحب کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ہمارے حسان نیازی صاحب جو ملٹری کوٹ میں ہیں ان کے ساتھ ہماری چوراسی ساتھی جو ملٹری کوٹس میں ہیں ان کے ساتھ آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو ان کو ایک بار پھر فالس کیس میں اندر کر دیا گیا ہے اس چیز کی مضامت کرتا ہوں سیمابیت آہر صاحبہ کل ان کی بیل ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی ہم لوگ شدید مضامت کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ یہ اپنا قبلہ درست کریں گے ابھی آئیم ایف نے پھر آئیم ایف کے جو یہ ٹارگٹس نہیں پورے کر رہے ہیں میں نے سترہ سپتمبر کو بھی کہا تھا کہ یہ نہیں پورا کر سکیں گے فائننس کمیٹی کی میٹنگ میں اور یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے اور منی بجٹ کا ٹارگٹ سامنے یہ لا رہے ہیں منی بجٹ ان کو لانا پڑے گا اس کی ہم لوگ مضامت کرتے ہیں ملک میں مہنگائی کا ایک سحلاب ہے جو ان کے کنٹرول میں آؤٹ ہے ملک میں بیچینی ہے جو اس حکومت کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے بہت شکریہ آپ مضامت کریں یا احتجاج وہ جو کرنا چاہتے کر لیتے ہیں کیا وجہ ہے کسی چیز کی حکومت جو کرنا چاہتی وہ کر لیتے ہیں آپ جو مضامت کریں یا احتجاج کریں کوئی فائدہ نہیں دیکھیں جہاں تک ہم لوگ یا قومی اسیمنی ہمارا کام ہے کہ جمہوری طور پر ہم لوگ احتجاج کریں تو آپ کا یا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کا گلہ کاٹیں اسیمنی میں وہ تو ہو نہیں سکتا تو لہٰذا جمہوری طور پر ہم لوگ احتجاج کریں گے غیر جمہوری ان کا جو برتاؤ ہے جس طرح کہ آرمی ایکٹ آرمی ایکٹ ائر فوس اور نیوی ایکٹ میں جس طریقے سے انہوں نے تبدیلی کی اور سروس چیس کے انہوں نے میارے نوکری میں اضافہ کیا یہ طریقہ کار ان کا بالکل غلب تھا میں نے فلور افت ہاؤس پہ بھی کہا ہے یہ پہلے ڈیفنس کمیٹی میں جانا چاہیے تھا ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا پھر یہ لانا چاہیے تھا اور پانچ سال ضرورت کیا تھی تین سال کا ہونا چاہیے پانچ سال کے ساتھ کوئی ملک کو یا آرم فورسز کو فائدہ نہیں ہوا بہت سارے مسلح افواج کے افسران کے حقوق جو ہیں وہ اس کے ساتھ سلب ہوں گے دیکھیں جی ایک جوڈیشنل کمیشن کا ہم لوگ میمبر بھی ہیں ہم میں نے وہاں پہ لکھے دیا تھا ووٹنگ بھی ہوئی تھی اور میں نے اپنے منٹس میں اپنا جو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم نے دیا تھا اور سات پانچ سے ہم لوگ آؤٹ ووٹ ہو گئے تھے دیکھیں جی ہم نے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے بیسیت ہے لیڈر آف تھی اپوزیشن اور ایک سینئر پارٹی کا رکن ہونے کے ناتے میرا حق بنتا تھا کہ میں مبارک بات ہوں اور میں نے بالکل پریزیڈ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ الیکٹ جی ڈی وانس کو میں نے مبارک بات پیش کی اور میں نے یہی کہا ہے کہ امید ہے کہ پاکستان کی عوام اور امریکہ کی عوام کے دونوں عوام کے درمیان رابطے بہتر ہوں گے اور ہم لوگ ہماری ملکوں کی دوستی ہونی چاہیے لوگ کی دوستی ہونی چاہیے بہت سارے پاکستانی امریکہ میں مقیم ہیں سرجنز ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں محنت کش لوگ ہیں اور وہ وہاں پہ ڈیول سیٹیزنز بھی ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے ہیں امریکہ اور یورپین یونین ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے پاکستان کی بہت ساری اشیاء جو ہیں یہاں پہ منیفیکچروں کے یہاں پہ ان کی منڈیوں میں جا کے بکھتی ہیں ہماری ضروری ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے ہیں سر کیا کہیں گے جس سے سمین الدین اب تو آئینی بینچ کے ہیڈ ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا ہمارا اس پہ کوئی ہم لوگ دیکھیں ہمارا دیکھیں کیوں نہیں ہمارا ایک بینچ جب بنتا ہے طریقہ کار کا بنتا ہے جو ٹی کے سامنے ہم لوگ کیوں نہیں پیش ہوں گے بہت شکریہ جائے